بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیٹی نیوز کے ساتھ میں ایک را فاطمہ بلیٹن کا آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں سمندری میں ایکسین راوز زبیر کی بجلی چوروں کے خلاف کاروائی وابٹر کی مین کیبل سے بجلی چوری کرتے ہوئے چار کنیکشن پکل گئے بجلی کمرشل اور گھریل استعمال کے لیے چوری کی جارہی تھی شہباز مدی کی رپورٹ سمندری نے ایکسین راوز بیرک کی سربراہی میں شفتہ نفیس جیٹرانہ عباس علی اور ڈاکٹر عبدال شکور نے کاروائی کرتے ہوئے چار بجلی چور دھر لیے ہیں بجلی گریلو اور کمرشل استعمال کے لیے چوری کی جارہی تھی ملزمان میں آبد والد زہور، وسیم والد ندیم، بلال اور راشد شامل ہیں جبکہ کاروائی تھانا مریض والا کے علاقہ 487 گابے میں کی گئی ہے ملزمان جو ہیں وہ انہوں نے وابڈا کی مین کیبل سے ڈائریکٹر داریں لگا رکھی تھے جبکہ ملزمان جو ہیں وہ وابڈا ملازمین کے ساتھ بتتمیزی بھی کہتے رہے ہیں وابڈا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بجلی چوری سے وابڈا کو مہانہ لاکھوں روپے مالیت کا نقصان ہو رہا تھا جبکہ بجلی چوروں کو کسی بھی قیمت میں چھوڑا نہیں جائے گا خبر شامل کرتے ہیں تانلیہ والا سے جان نجائز کا افزین سرگرم ہے نواہی علاقہ پانچ سو چھانوے میں کئی سالوں سے سرکاری ارازی کو انتظامیہ قبضہ مافیا سے واغذار نہ کروا سکے بشواہ فرمان سے مارست موجود ہیں جیشفاہ کیا وجہ ہے انتظامیہ کی جانت سے کیوں نہیں قبضہ مافیا کے خلاف کاروائیاں کی جارہی ہیں پانچ سو چھانوے تانلیہ والا کا نواہی گاؤں پول پیرہ پول جان محمد کے اوپر موجود ہوں جہاں یہ جو پول پیرہ کے اوپر جو دکانات ہیں جو گھر بھی کچھ ایسی سرکاری رازی کے اوپر جو لینڈ مافیا نے تمیر کیے ہوئے ہیں لیکن میکمہ ریونیو ادھر کاروائی کرنے سے کاثر ہے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے بیجو کنال روڑ کے اوپر انہوں نے کچھ دیر سو دکان لوگوں نے غیر ضروری اور ناجائز تمیرات کر کے دکانات بنائی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ آنے جانے کی ٹریفک اور لوگوں کو بھی گزرنے کے لیے مشکلات پیش آ رہی ہیں اگر اسسسٹر کمیشنر تانلیہ والا کی بات کریں تو اسسسٹر کمیشنر نمال علی ڈوگر صاحب کو چاہیے بھی در وزڈ کریں اور اگر وابدہ کی بات کریں تو وابدہ والوں نے بھی پول پیرہ کے اوپر نجائز جو بجلی جو کمرشل گھریلو میٹروں سے کمرشل چلا رہے ہیں وہ بھی نجائز طور پر یہ وابدہ کی بتی استعمال کر کے بجلی حکومت کو چونہ لگا رہے ہیں جس میں وابدہ کے ملازمین بھی اس میں ملوث ہیں اور اگر لینڈر ارازی کی بات کریں قبضہ مافیا کی تو اتر بہت زیادہ قبضہ مافیا بہت زیادہ ایکٹف ہے جنہوں نے دکانات بنائی ہوئی ہیں اور پول پوریہ کے پورے چوک کے اوپر ساتھ ساتھ جتنی بھی بیٹ ہے جامرہ روڈ ہے یا اتر ستیانہ روڈ ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے نجائز کو گھر بنائی ہوئے ہیں کو نجائز قابضین ہیں جن سے قبضہ واگزار کروانا حکومت کی اولین ترجیحات میں سامل ہونا چاہیے اگر بات کریں تو کیونکہ سپریم کورڈ کے جو وضع احکامات ہیں بھی وزیراعلا پنجاب اور وزیراعظم عمران خان کے تبدیلی سرکار کے بھی قبضہ مافیا سے جگہ واگزار کروا کے جو حکومتی خزانے کو جو کرونوں کا نقصان کر رہے ہیں اس کو حکومتی خزانے کو کرونوں کا فیدہ ہونا چاہیے اس کے لیے بلکل کاروائی ہونے چاہیے نمان لیلی ڈوگر صاحب کو بھی چاہیے بھی پھل پیراک اوپر جو نجائز تجابزات ہیں جو لینڈ مافیا ہے اس کے خلاف کاروائی ہونے چاہیے حبر سمندری سیجان پالیس نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے مویشی چوروں کو گرفتار کر لیا گزشتہ روز تھانہ مرید والا کی علاقہ چیک نمبر دو سو چھے گاف وے میں مخلہ چور زمیدار کے لاکھوں روپے مالیت کے جانور لے اڑے تھے تھانہ مرید والا پالیس نے بروقت کاروائی کر کے مویشی اور سمیت چوروں کو بھی گرفتار کر لیا اسی حوالے سے مزید تفصیلات ہیں انتے اپنے نمائندے شہباز مدنی سے جی شہباز اگاہ کیجئے گا ہاں جو بلکہ سمندری تھانہ مرید والا پالیس کی بڑی کاروائی سامنے آئی ہے کہ ایس ایچو تھانہ مرید والا آتف نواز ہرلکی ٹیم اے ایس ای دشان خالق گجر اشفاق گجر اور ابرار نے کامیاب کاروائی کر کے گزشتہ دنوں لاکھوں روپے کے چوری ہونے والے مویشی جو ہیں وہ برامت کر لیا جبکہ آشک حسین کیسر کے ڈیرے سے مسلح چوروں نے مویشیوں کو چورا لیا تھا جبکہ تھانہ مرید والا پالیس نے مویشیوں سمیت چوروں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے چک نمبر دو سو چھے گاؤں والوں نے پالیس اہلکاروں پر جب وہ پھولوں کی پتنیاں نشاور کی ہیں اور گلوں میں جو ہے وہ پھولوں کے ہار ڈالے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پنجاب پالیس زندہ باد کے نعرے بھی لگاتے رہے ہیں اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ تھانہ مرید والا پالیس کی یہ کاروائی جو ہے وہ انہوں نے یہ کاروائی کر کے اپنا فرض ادا کیا ہے ہم نے پولیس کا شاندار استقبال کر کے اپنا حق ادا کر دیا ہے پولیس عوام کی محافظ ہے پولیس نے ہمارے ساتھ بہت ہی اچھا تعاون کیا ہے جبکہ ایسا جو آتف نواز حلر کا کہنا تھا کہ جرائن پیشہ ناصر کو کسی بھی قیمت میں چھوڑا نہیں جائے گا موسیخیل کے گورنمنٹ بوائز میڈل سکول زور میرن میں طلبہ کے تقریری مقابلے کا انقاد کیا گیا جس میں ڈیپٹی کمیشنر محمد افضل خوستی باحثیت مہمان خصوصی شریک ہوئے اور طلبہ کے بہترین تقریری صلاحیت کو سراحہ بلشیر خان کی رپورٹ موسیخیل گورنمنٹ بوائز سکول روز میرن میں طلبہ کے تقریری مقابلے کا انقاد کیا گیا ہے جس میں ڈیپٹی کمیشنر محمد افضل خوستی باحثیت مہمان خصوصی شریک رہے ہیں ڈیپٹی کمیشنر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کا تقریر و خطابت کے ذریعے جہاں ایک انسان کی صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے انہوں نے طلبہ کے بہترین تقریری صلاحیت کو سراحہ اور تقریری مقابلے کے انقاد پر ادارے سربراہ محمد زاہد اور دیگر سٹاب کو داد دی تقریب سے محمد زاہد جی ایم زمری اور مولی محمد دین نے بھی خطاب کیا اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر نے ہیڈ ماسٹر محمد زاہد کو نکت انام دیا اور مزید بھی ہر ممکن کوشش کی یقین دہانی کرائی تعلیم والا سے خبر جان سب ڈیویجن رورل ایریا فیسکو کی ادم توجہ کی وجہ سے عرصہ ایک ماہ سے بجلی کے گیرے ہوئے پول مرامت نہ ہو سکے ناکس میٹیریل سے بنے ٹوٹے ہوئے پول کسی بڑے حاصلے کا سبب بن سکتے ہیں ایسا ثمائی نمائندی شفاق کامل ماہ سے موجود ہیں مزید احوال ان سے جانتے ہیں جی شفاق تعلیم والا کے نوائی گون چک نمبر چار سو بیس کے اندر موجود ہو جہاں جو غریب لوگ ہیں جو ادھر دیاریدار لوگ ہیں وہ سراپہ احتجاز ہیں ان کا یہ کہنا ہے بھی ایک ماہ سے یہ چلتی جو گھمبہ ہے جو بجلی کا پول ہے چلتی ہوئی بجلی اسے جدھر سے چار سو چالیس فولڈ گزر آئی ہے اور ہماری گلی میں دو خمبے گرے ہوئے ہیں اور ہمارے گروں کے اوپر یہ خمبے گرے ہوئے ہیں لیکن جو واپڈا ہائیڈرو پاور تان لیا ملا تحصیل تان لیا ملا کے جو ایکشین اور رورل کا جو ایس ڈیو ہے ہم نے کمپلین بھی کروائی ہے لیکن ابھی تک نہ تو انہوں نے خمبے کو ٹھیک کیا ہے اور نہ ہی ادھر ہماری کو سپلائی کا مسئلہ بطر کیا ہے یہ کیا مسئلہ ہوا ہے کب سے یہ خمبہ گرا ہوا ہے یہ نیری آئی سی پہنے تھے ساریاں خمبے مطلبے پہ سان بہت فان زیادہ آیا سی سی تارہ سدھے کو سارے کراندھے ویٹگیوں یعنے ساڑے بچے نے چھوٹے چھوٹے لنگ دینے ساڑے بہن بھائی سارے لنگ دینے بہت تکلیف تنگی ہے گی ہے تو بہت مشکل ہے سان میر بانی کا ساڑے خمبے لہا دیو کوئی سانو مینے تو تلاہ انہوں نے کیتی سی لیکن نہیں کسے نہ سونی ساڑے ہم نے کمپلین ہی واپڑا کے اندر کرائی رورل ایس دیو تارنے والا تو کیا ایکسین سے آپ نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی جی ہم نے اپلیکیشن دی ہے پچھلے ایک مہینے سے ہم ایس ڈیو کے چکر رکھا رہے ہیں دفتر کے ہی ٹھیک ہے ایکسین کے پاس بھی گئے ہیں پہلے تو انہوں نے ملنے ہی نہیں دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کافی اتجاج کیا ہے کافی لوگوں سے کیا ہے ملدداروں کو کٹھے کر کے دیکھیں یہ پورا خمبات گیرا پڑا ہے پچھلے دنوں تیک مہینہ ہو چکا ہے یہ جن کا گھر ہے وہ بچارے گھر گھر سے تالہ لگا کر باہر نکلے ہوئے ہیں گھر کے اندر بجلی چل رہی ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو اگر کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار جو ہے واپڑا تاندیا والا ہو انہوں نے جو ہمیں سروسز نہیں دی ان کے خلاف کاروائی کیجئے اور یہ جو پول گرا ہوا ہے بجلی کا چار سو چالیس وولڈ کا جو کھمبہ ہے اس سے بہت بڑا حادثہ ہونے کا بھی خطرہ ہے ہمارے بچے چھوٹے ہیں لیکن ابھی تک واردہ والے رورل ایس ڈیو نے ابھی تک ادھر کوئی اقدامات نہیں کی ہے جی آم خبر آپ کو دیریا سرگودہ سے جان جالی پیروں کی بھرمار قبستانوں کا تقدس پامال ہونے لگا جادو ٹونے کرنے والے جالی پیروں نے کئی قبروں میں مٹی کے مٹکے رکھ کر جادو کرنا شروع کر دیا اپنے پیاروں کی قبروں پر جانے والوں کی نشان دہی پر قبروں سے مٹکے نکال لیا گیا شہر میں خوف و حراس پھیل گیا مکینوں نے عالی حکام سے جالی پیروں کے خلاف کاروائیاں کرنے کا مطالبہ کر دیا نمائندہ سیٹی نیوز مومن انیف کلیار ہمارے سار ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی ہنیف آگا کیجئے گا بھی جی بلکل ملک بار کی طرح سرگودہ میں بھی جالی پیروں نے آتھ مچا کر رکھ دی ہے جالی پیروں سے قبریستان بھی محفوظ نہیں رہے سرگودہ کے علاقہ مہد راجہ نصیر پر قلاع میں جادو ٹونے کا سلسلہ عروج پر پہنچ چکا ہے کئی قبروں سے کالا جادوکار کے قبروں کے اندر مٹکے رکھے ہوئے تھے جو کہ قبریستان میں اپنے پیاروں کے قبروں پر جانے والوں کی نشاندہی پر گاؤں والوں نے متدد قبروں کے اندر رکھے گئے چھوٹے چھوٹے مٹکے نکالے ہیں جن پر کالا جادو کیا گیا تھا قبروں کے اندر سے مٹکے نکلنے پر گاؤں اور گرد نواہ میں خوف و عراس کی علامت پھیل چکی ہے علاقہ کی امام نے مدلکہ وقام بالا سے جالی پیروں کے خلاف قانونی کارروائی کا پرزور مطالبہ کیا ہے بہت شکریہ ممنانی پاپا میں تفصیلہ در تھے صوبائی وزیر حاجی نور محمد قان دومر نے کچلاک میں اے این پی کے رہنماء ملک ا Kubیضلہ قاسی کے حوالے سے لگائے گئے احتجاجی کیمک کا دورہ کیا اور وہاں پر موجود رہنماءوں سے اظہارار یک جہتی کی گلش شریف فان کی رپورٹ سبائی وزیر حجی نور وحمد دومڑ نے کچھلاغ میں این پی کے رہنما ملکہ بیدلہ کاسی کے حوالے سے لگائے گئے اتجاجی کیم کا دورہ کیا اور وہاں پر موجود این پی کے رہنماوں سے اظہار ایک جائیتی کی اس موقع پر سبائی وزیر حجی نور وحمد دومڑ نے خطاب کرتے ہوئے ملکہ بیدلہ کاسی کے افغاق کی شدید ارپاز میں مضامت کرتے ہوئے کا افغاقاروں کی معلومات کرنا تفتیش کرنا ہوگا لوگ غلط الزامات لگا رہے ہیں اور اس معاملے کو غلط تاثر دے کر اپنی سیاست چمکا رہے ہیں اور ایجنسیز ہمارے پورسیس قطعن یہ کام نہیں کرتی یہ ادارے ہمارے حفاظت کے لیے ہیں ہم اپنے قومی مفادات کے حصول کے لیے کسی بھی قربانی سے درہ نہیں کریں گے خبر ساتھ کا پاس ہے جہاں کی مصروف ترین شہرہ ایل پی روڈ انتہائی خسطہ حالی کا شکار روڈ کی دونوں سائٹس مٹی میں دھنس گئی گہرے گڑے پڑھنے سے شہری آئے روز ہاتھ ساتھ کا شکار ہو رہے ہیں مزید احوال جانتے ہیں اپنے نمائنے ملک اصص سے جی اصص جو دو ساتھ کا بات کی مشہور شہرہ ایل پی روڈ پر جو انتہائی خسطہ حالی کا شکار ہوئی چکی ہے نشتر چوک سے لے کے نئے بس سٹینڈ تک روڈ کی اگر بات کی جا تو روڈ پر گہرے گڑے پڑے ہوں روڈ کا زیادہ تر حصہ مٹی میں دھنسا ہو چکا ہے یہ روڈ سب ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہوئی ہے ہماری سامنے دکان ہے اور وہ آئے روز آسات ہو رہے ہیں امران صاحب سے ہماری اپیل ہے کہ وہ اسے کوئی نہ کوئی ہماری مدد کرے اور اسے بنوائیں میرے بنوائیں جی جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی ہے انہوں نے امران خان سے اپیل کیا ہمارے ساتھ ایک اور شہری بھی مجود ہے جانتے ہیں انہیں اس روڈ سے لے کے کن مشکلات کا سامنے ہیں ہمارا عزار امران خان سے اپیل ہے کہ ہمارا روڈ بلکل ٹوٹا ہوا ہے آئے دن ایکسیڈنٹ ہوئی رہے ہیں جنہیں پہلے ہیں وہ ساڑی اپنا روڈ مرمت کر آدھوے ہماری امران خان سے اپیل ہے سامنے ہماری ورشاہ پہ آئے دن حد ساتھ ہم دیکھتے رہتے ہیں جی جیسا کہ آپ نے ایک اور شہری کی بھی بات سنی ہے انہوں نے بھی وزیر آزم امران خان سے وزیر آل عثمان بولتار سے اور میکمہ این ایچ سے انہوں نے اپیل کیا ہے کہ اس روڈ کی تعمیروں مرمت میں فیل فور ایکشن لیا جائے اور اس روڈ پر جو گہرے گڑے پڑے ہوں ہیں انہوں نے اس کو بھی فیل فور حل کروانے میں حکومت سے اپیل کیا ہے جنگ میں معذور افراد کو معاشرے کا کارامل شہری بنانے کے لیے مقامی انجیو کی جانب سے فری ویل چیئرز تقسیم کی گئی تقریم ایسسٹنگ کمیشنر سجاد محمود مصروف صحافیوں کالند نگار ایس کے ندیم چودری ڈیپٹی ڈائریکٹر سوشل ویل فیر اظہر عباس آدیل اور انجیو کی سربراہ اسمہ مظفر خان سمیت وکلا اور صحافی برادری کی قصیت ادادی شرکت کی جنگ سے دیکھتے ہیں محمود الحسن اسامہ کی یہ رکھو بیورو آف وومن رائٹس ایڈوکیسی اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ کے زیرے تمام غریب نادار محظور افراد میں ویل چیئر تقسیم کی گئی پریس کلپ جنگ میں مونکد ہونے والے اس تقریب کے مہمانے خاصوصی اسسٹنگ کمیشنر جنگ سجاد محمود بابر تھے اس کے علاوہ ڈیپٹی ڈائریکٹر سوشل ویل فیر اظہر عباس آدیل سینئر سافیو کالم نگار ایس کے نظیم چودری ایڈوکیٹ آمیر ازا ڈار رزیر تبصم شیخ علا مصطفیٰ ایڈوکیٹ سمیت سافیو سوشل ویل فیر فاؤنڈیشن اور گھلہ تنظیموں کے عہدے دارانے شرکت کی تقریب میں آٹھ معذور افراد میں ویل چیئر تقسیم کی گئی اس موقع پر انجیوز کی سرورہ اسما مزفر خان ایڈوکیٹ نے کہا کہ پولیو یا پدائشی معذوری کا شکار افراد ہمارے محاشرے کا حصہ ہیں ان کا کہنا تھا کہ ایک نارمل انسان کی نسبت ان کو زیادہ توجہ اور مدد کی ضرورت ہوتی ہے ان لوگوں کو ویل چیئر دینے کا مقصد ان کو گھر سے نکلنے کام کاج کرنے اور بہتر زندگی گزارنے کا موقع فرام کرنا ہے آج ویل چیئر دینے کا بھی مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو گھر میں بیٹھے ہیں وہ بچے وہ نوجوان جو گھر میں بیٹھے رہ جاتے ہیں چار بائی پہ بیٹھے رہ جاتے ہیں اور باہر نہیں نکل سکتے میں چاہتی ہوں وہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے باہر نکلیں مین سٹریم ہوں کاروبار کریں کام کریں سکولوں میں جائیں پڑھیں اور زندگی کے وہ سارے مقاصد حاصل کریں جو ایک عام انسان کرتا ہے ایڈوکیٹ اسما مظفر خان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ایسے کئی افراد قابل تاریخ ہیں جنہوں نے اپنی معذوری کے باوجود سپورٹس اور کاروباری سویر دیگر مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیا اپنی معذوری کو آڑے نہیں آنے دیا اور نہ صرف اپنے خاندان کی تفالت کر رہے ہیں بلکہ اپنے ملک و قوم کی ترقی میں اپنا برکور کردار ادا کر رہے ہیں کیمرمن ایڈی چوزی کے ساتھ محمود الحسن سامان سٹریم جنگ اورسز پاکستانیوں کو ویکسین نہ ملنے پر سراپ احتجاج بن گیا اورسز پاکستانیوں کا ویکسین سینٹر کے باہر احتجاجی مساہرہ حکومت کے چلاف شدید نارے بازے کی گئے مظاہرین کہتے ہیں کہ تین ماہ سے چکر پر چکر لگوا رہے ہیں مگر ویکسین دستیاب نہیں حکومت خیراتی ویکسین کی خاطر انہیں بے روزگار کر رہی ہے اہم خبر آپ کو دریں فیصلہ باز سے جہاں اورسز پاکستانیوں کو ویکسین نہ ملنے پر سراپ احتجاج بن گیا اورسز پاکستانیوں کا ویکسین سینٹر کے باہر احتجاجی مساہرہ حکومت کے خلاف شدید نارے بازے کی گئے مظاہرین کہتے ہیں کہ تین ماہ سے چکر پر چکر لگوا رہے ہیں مگر ویکسین دستیاب نہیں حکومت خیراتی ویکسین کی خاطر انہیں بے روزگار کر رہی ہے بیو چیف فیصلہ باد وقاش تازم آج سار ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی وقاس کیا آپریٹ سار آج بھی کوئی اورسز پاکستانیوں کو ویکسین نہ ملنے پر اورسز پاکستانیوں نے سراپ احتجاج بن چکے ہیں آج بھی کوئی اورسز پاکستانیوں نے ویکسین سنٹر کے بارے روزگار کیا اکومت مخالف نارے باز کی کی آج بھی کوئی اورسز پاکستانیوں کے کہنا کہ تین ماہ سے چکر پر چکر لگا رہے ہیں مگر ویکسین دستیاب نہیں ہے ہمارے فیسے ایکسپائر ہو رہے ہیں پاسپورٹ جو ہے دوسری مرتبہ ہم جنگیوں کرواتے ہیں لیکن حکومت دہائر ویکسین کی رسیبیل کینی نہیں بنا رہے حکومت خیراتی ویکسین نہ لگائے بلکہ ہمیں پیسو سے ویکسین دے دے ہم کیمر دینے کو تیار ہے آخراتی ویکسین کی خاطر ہمیں بے روزگار نہ کیا جائے تاہم اوبر سے پاکستانیوں نے مطالبہ کیا کہ ہم کیمر فیٹ فورٹ جو ہے ویکسین کی رسیبیل کو ایکینی ملائے بہت شکریہ ویکسٹ آز آپ ہم تفصیل آدھر تھے نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنے ہی دیکھتے رہیے سٹی نیوز